سعودی عرب دنیا کا وہ شیطر ہے جہاں پیسے کی بارش ہوتی ہے کیونکہ یہاں تیل کے گوئے ہیں جو دنیا بھر کے دیشوں کو پیٹرولیوم اتپاد بنانے کے لیے کچھے تیل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے انہیں سعودی عرب آنا پڑتا ہے یہی قارن ہے کہ سعودی عرب کی سرکار اور عام جنتہ بھوگولک دلناتمک روپ سے کافی دھنوان بھی ہے لیکن ان کا سب سے بڑا کسٹ یہ ہے کہ ان کے یہاں صرف نوٹوں کے ہی بارش ہوتی ہے مانسون کبھی نہیں آتا یعنی کہ یہاں کبھی بارش نہیں ہوتی ہالو این ویلکم آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ کے اپنے چانل یور ایجوکیشن گائیڈ میں آج ہم جانیں گے کہ سعودی عرب میں بارش کیوں نہیں ہوتی سعودی میں ہر سال دسمبر جنوری میں توفان کے ساتھ بارش آتی ہے لیکن یہ ایک یا دو دن کی ہی ہوتی ہے مطلب پورے سال میں ایک یا دو دن ہی بارش ہوتی ہے حالانکہ یہ ونٹر سٹروم کی شکل میں آتی ہے اور اس سے گراؤن وارٹر پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ بارش کوئی خوشحالی نہیں بلکہ بربادی ہی لے کر آتی ہے جارڈن اور سیریا میں بارش ہوتی ہے تو سعودی کے لوگ کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کی بارش کے پانی سے سعودی کے گراؤن وارٹر پر فرق پڑتا ہے تو چلیے سمجھتے ہیں کہ سعودی میں بارش کیوں نہیں ہوتی یہ علاقے اپنے ریگستان اور بارش نہیں ہونے کے لیے ہی جانے جاتے ہیں ورلڈ بینک کی ریپورٹ کا کہنا ہے کہ یہ دیس اپنی شمتہ سے زیادہ پانی کا استعمال کر رہے ہیں انتراشتیر ریپورٹ کے انصار سعودی عرب انہی دیسوں میں سے ایک ہے جہاں کے لوگوں نے جمین کے بھیتر موجود پانی کو ختم کر دیا ہے کیونکہ سعودی عرب پہلے سے ہی ریگستان تھا مانسون کے بادلوں کو جمین پر موجود ندی تلاب اور کوئیں آکرشت کرتے ہیں سعودی عرب میں نہ تو کوئی ندی ہے اور نہ ہی تلاب ہیں کیونکہ سعودی عرب میں کوئیں تو ہیں پر تلاب یا جھیل نہیں ہیں سعودی عرب کے لوگوں نے صدیوں سے پرکرتک پانی کا پربندھن بھی نہیں کیا ہے یہی کارن ہے کہ سعودی عرب میں مانسون کے بادل کبھی نہیں آتے تو آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا جانکاری اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی جرور کریے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کے نوٹیفکیشن مل جائیں